اسلام علیکم ڈیوٹی فیبلی کیسے ہیں آپ امید کا طرف ٹھاک ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ابھی جناب جیل کا دروازہ جو ہے نا وہ ہم مندر آگئے جناب جیل کے اندر یہ شاہد کلے کا دروازہ ہے ہمارا لاغ لگاتے ہیں جاتے ہیں مرگیاں پار نا جاں تو جناب کیسے ہیں آپ امیر کرتے ہیں آپ سے ٹھاک ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اس ساتھ آپ ہمارے چلائے کو سکرائب بھی کر دیں شیر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں بہت میرے بانی ہوگی اگر آج میں نے شیر کہہ دیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا تو باقی آج سردی نے انڈ کر دی ہے شاید جاتے جاتے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں بھی کچھ ہوں جاتے جاتے نا مجھے یاد رکھنا آپ آج بہت زیادہ سردی ہے ایسا سمجھے کہ انڈ ہے انڈ یقین مانو انڈ ہے آج نبی مارا مرگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی ریکوور ہو گیا پہلے سے اور سردی کے وجہ سے ان کو ہم نے پاہ نکالا نہیں ہے اس کی پیٹ پوجا کے لیے یہاں پر نظام کر دیئے چاور رکھ دیئے وہ دانے رکھ دیئے یہ پانی رکھ دیا اور ایک مرگی ہماری انڈن دینے کے لیے تیار ہے اور ایک ادھر بیٹھی ہوئی ہے آج دوسری بچوں والی بیٹھیں ماشاءاللہ آج سردی اس لیے ہے کہ جناب ہوا چلی ہوئی ہے تھنڈی 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 ہوا چلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کافی کام تھرام ہے اور دھونز بھی ہے اور سورج تو curtی لالہائی نہیں تیارہ برکت جناب لسی سے میری گی نکال رہی ہے ماشاءاللہ یہ بھی جناب ہماری لسی ہے اس میں سے نکالنا ہے دیئے میں سے اس میں سے بھی نکال رہے ہیں ماشاءاللہ نکال رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہمارے پاس وہ گھی نکالنے کے لئے مدانی ہوتی نا وہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہم لے آئیں گے ایک دو دن تک تو پہلے ہم ایسے بھی یہ گھی بگرہ بناتے ہیں لیکن کل سے ہم نے اسٹارٹ یہ کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ تو ہم بڑا مشکل بن لیتا ہے لیکن کل سے انشاءاللہ ہم لے آئیں گے اور اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ گھی جو ہے یہ نکل جائے جا روٹی پر لگیا تا سالان بین سے بن جاتا ہے تو ہمارا حساب تا ٹھیک رہ گا دیکھا جائے جائے بہت ہے بہت ہے بہت ہے ابھی ہم نے نیولا ابھی ابھی مارا دو منٹ پہلے اس سیڈ پر ہم نے مرگی بچوں والی ہے تو اچانک ان کا شور آیا حالکہ دروازہ بند تھا وہ نیچے سے کہیں گیا تو مجھے پتا چل گیا کہ کوئی چیز ہے تو جناب آتے ہی پہلے وہ ادھر گیا پھر ادھر آیا پھر یہاں پر جناب ہم نے ان کو ڈیٹھ کر دیا ہے ابھی یہ پڑا ہوا ہے اب اس کے ساتھ والے دو سے تین اور بھی ہیں ان کو یہ سبق سکھانا ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں یہ شکر ہے کہ یہ کل کا حملہ کر رہا ہے مجھے ایک دو بار مجھے وہاں پر ہی ملا ہے اس کمرے میں جو ادھر بچوں والے تو بس وہاں سے نکل گیا تھا لیکن اب یہاں سے بھلا کیسے جاتا ہاں کیسے جاتا ہاں جی ٹھیک ہو تسی بچات ہوگی بچات ہوگی یہ بچوں کو پکڑنے کے لیے آیا تھا یہ چھوٹے بچوں کو مرگی کیا کہنا تھا اس نے کچھ بھی نہیں بچوں کو پکڑنے کے لیے آیا تھا لیکن بچات ہوگی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتائیے پچھلے گھر میں ہم تھے وہاں پر ہماری کافی مرگیاں جو تھے وہ نیولے نے کھا گیا تھے چار سے پانچ مرگیاں ہماری نیولے جو تھے وہ کھا گیا تھے لیکن یہاں پر وہ ہی کام ہونے لگا تھا ابھی ہمارے چارہ کٹنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور یقین مانو اس اردی میں دل نہیں کر رہا کہ چارے کو ہاتھ لگایا جائے کیونکہ یہ برف بنے پڑے ہیں برف چیزیں ہوتی نا وہ جناب یہ برف بنی پڑی جیسے ہی برف کو ہاتھ لگا لیا ہے باقی تقریباً کوئی پندرہ سے بیس منٹ پھر برف کے اندر ہی ہاتھ رکھنا پڑتا ہے باقی اس لکھرم کرے گا کیا کریں مجبوری ہے اگر نہیں کٹیں گے تو بچارے جانور جو ہیں وہ بکھے رہیں گے تو وہ بکھے رہیں گے تو ہمارا دل نہیں دل نہیں لگے گا ہمارا دل نہیں لگے گا یار ہماری کے لئے آ جانا تیارہ آج میرے ساتھ نہیں ہے تو کیمرے کو بڑی مشکل سے میں نے ایک جگہ پا ٹھیک آیا ہے میں نے کہا یہاں سے ہلنا نہیں ہے پتہ نہیں ایک پودے کے ساتھ میں نے ہنگ کر دیا ان کو تو ابھی جناب چارہ جو وہ کٹتے ہیں سردی 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 کے ساتھ سردی 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 نے سردی long سردی چارہ ہمارا مکمل ہوگا جتنا بھی کٹنا تھا بڑی مشکل سے کٹا ہے سردی میں یہ نہیں کام ہوتا ہے خاص کر یہ چارے والا کام سردی میں بڑا مشکل ہوتا ہے باقی کرنا تو ہے یہ کیا کر سکتے ہیں اب یہ چارہ کٹا ہے نا یہ رات کے لیے اور صبح فارس ٹائم جو ڈالتے ہیں نا ان کے لیے وہ مطلب کہ کٹا ہے تو ابھی کا جو ہے نا ابھی کا میں نے کٹ کر کھلا دیا کیونکہ میں ایڈوانس بھی کام کرتا ہوں نا تو صبح صبح اٹھ کر زیادہ سردی ہوتی ہے اس لیے پھر بارہ ایک بجے جو ڈالن ٹائم اس وقت ٹھیک رہتا ہے لیکن اس وقت بھی بہت سردی اس وقت ہاں میرے ہاتھ جو ہے نا بس نا بوچھیں ابھی جناب یہ مرگا جناب مالا جو ہے نا کافی مشاہ اللہ بہتر ہو گئے پہلے سے تو اس کو تھوڑی سی ہیٹ بھی دے دی تھی آگ پر اور میڈیسن بھی لگا دی تھی میڈیسن بھی لگا دی ہے اور یہ تھوڑی سی گوری ہوتی وہ بھی دے دی اس کو اور اب تھوڑی بہتنا ہیٹ دیتے پھر اس کے بعد نا اب اس کو فیر وہاں پر نہ قید کر دیں گے جہاں پر اس کو چھوڑا ہوا ہے کیونکہ بار سردی بہت زیادہ اس لیے بارہ ہم اس کو نہیں نکا دے ابھی در جب تک یہ اچھے طریقے سے ریکاور نہیں ہو جاتا تو بس یہ اسے کام اگرہ اس سے ٹپور ہو جاتی ماشاءاللہ جس سے مرگانا تندرس جلدی ہو جاتا کیونکہ سردی ہے سردی میں اس کو درد وغیرہ بہت کچھ یہ دیکھیں یہاں پر اس نے کافی مطلقہ کام خراب ہوا ہے تو اس کو اس کا خراب ہوتا ہے اس کے جو زخہ میں اگر کو بھی تھوڑی ہیٹ ہو جائے گی اور اس کے جسم کو بھی ہو جائے گی باقی فیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ صبح سے لے کر شام ہو گیا تاہرہ پر قطبیتہ کی جناب چولے پاری بیٹھیں اللہ خیر اب کیا کار سکتے ہیں چولے کے علاوہ ہوتی کام ہے نہیں کامیس کا بندہ برطن تو باہر واش کر سکتا ہے نا اس کے علاوہ باقی دوسرے کام جلو چلتے ہی رہتے باہر نہیں ہوتے واش وہاں پر مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا اتنا اور جھوک کے برطن واش کرنے پڑتے ہیں اور دوسرا پانی اتنا ڈھنڈا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر پانی گرم کار لیتی ہوں تو اب برطن دھونے میں کیا سانی ہو رہی ہے سبو سات میں بیٹھئی ہے شام کے پانچ بجنے والے چلے پر ہی بیٹھئی ہے ادھر نہ ادھر سے ادھر ہوئی نہ ادھر سے ادھر ہوئی پاکی کوئی حضرت کرم کرے گا ابھی ہم لسی پیتے ہیں ابھی شام کی حضانیں آ رہی ہیں اور ابھی دودھ نکالتے ہیں بھینس کا او مائی گاڈ بھینس تو بیٹھی ہوئی ہے یہ جب بھی اس ٹائم یہ ہوتا ہے دودھ نکالنے کا یہ پیٹ پر کر بیٹھ جاتی ہے اب اس کو اگر ہم اٹھائیں گے تو پھر اس میں دودھ نہیں دینا کیونکہ نقرے کٹی کے اب یہ خود وقت خود اٹھے گی اس کے بعد کٹی کی چھوڑیں گے پھر جا کر دودھ دے گی ابھی ابھی صاحب کی کر رہے ہیں پتریں کی کر رہے ہیں آج کال ہاں ہاں دھو رہے ہیں کی گیتا ہے یہ ہی شاہ گیتا ہے شاہ گیتا ہے پیان بات چلتا رہتا ہے آپ لوگ مانڈنا کیجئے گا یہ بیٹے اور باپ کی جوانا یہ سب سے چلتا ہے باقی لکھر ہم کرے گا انشاءاللہ ابھی دس پہنہ مٹ تک ویٹ کرتے ہیں اگر بھینس اٹھ گئی تو ٹھیک ہے اگر نہ اٹھیں تو پھر اس کو اٹھائیں گے باقی دیکھا جا گا جو بھی ہوگا رات کے لیے جو جا رہا ہے نا ہم کٹ رہے ہیں چھوٹے چھوٹا کر گئے آج آج رالی ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ توڑی جیو ہے نا وہ ہماری ختم ہو چکی ہے ہم نیو توڑی لیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا یہ کچھ بچ گئے ہیں انشاءاللہ کلیوز کریں گے یہ رات کو کھلائیں گے اور یہ سوہ فاسٹم ڈالیں گے اور اس کے بعد دس یارہ بجے دوبارہ پھر ہر ویسا کی انڈویج بڑی جائے سے ہماری مارے جائے آپ شروع رہے ہیں آپ شروع کریں؟ آپ شروع کریں اور آپ شروع کریں ہے آپ شروع کریں آپ شروع کریں بھائی ہے شروع کریں اس کے 500% ہو چلیں ہے چلو بہر آگئے چلو 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 ہم جناب اندر لے کر آگئے اندر لے کر آگئے ہیں بہر کی بھیانس کا دودھ ہم نے نکال لیا ہے وہ بھائی جو لے کر جاتے ہیں تو اس روزے ہیں قٹی سارائی پی گئی ہے جس کی وئی سے آج درنگا ہو گیا تھا اب شام کا دودھ ہم نے یہاں پر ہینگ کر دیا ہے کیونکہ یہ بار یہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے وہاں بھی انہوں نے فریج میں رکھنا تھا تو یہ فریج سے کام اوپر ہی ہوگا اسی لئے یہاں پر وقت دیا ہے کہ یہ خراب نہ ہو اور صبح پھر فاسٹ ٹائم اور یہ دونوں کا ملا کرنا پھر ہم اتر پیچھوا دیں گے لیکن علیدہ علیدہ ان کو علیدہ بوتل میں ڈالیں گے اور ان کو علیدہ بوتل میں ڈالیں گے تاکہ خراب نہ ہو اگر خراب گو تو یہ اکیلہ ہو ورنہ کوئی نہ ہو باکہ خراب کرے گا انشاءاللہ اب اترہ کیا کر رہی ہے جشاندہ لڑنا جو یاد نہیں رہا روز کنے گیا 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 میں نے جشاندہ بنانا تھا گرپ والا پانی بنا کرنا اس میں تو وہ مجھے یاد نہیں رہا اب آگ ہی بہت تھوڑی سی رہ گی ہے اب دیکھتے ہیں وہ بندہ یا نہیں بلکہ ایسے تو کوئی حال نہیں بنے گا چلے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اب ایسے روز کنے گا ایسے روز کھا رہے ہیں پتر انہی کھا رہے ہیں گوڑی نہیں سلا بندہ مارنے دا کام سانوی سلا مار لو کھا رہے ہیں کھا لی کس ٹائم میں نے پتہ ہی نہیں کہ نے کھا دی ہے دو انہوں پڑے پتہ نہ کھا لی میں کھا لی چلے باکی اللہ کرم کرے میں آج کل ٹائم سے روٹی کھا رہا ہوں ٹائم سے ناچتہ کھا رہا ہوں ٹائم سے روٹی کھاؤ شام کو حازمہ کرو رام سکون سے سو جو صبح ناچتہ ٹائم سے کرو رام سکون سے میدے کی گرمی شرمی صاحب دور آپ بزما کر دیکھیں جناب پیسے باکی اللہ کرم کریں انشاءاللہ چلو جی فی الحال اسی کے ساتھ آپ سب سے چاہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی دے تو پھر ملیں گے اور سونی سی پیاری سی اچھی سی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ نے کے بعد اپنا کیا رکھیں اپنا دوستوں کیا رکھیں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ ترکی کی ہویا یہ چلو اللہ کرم کرے گا اللہ حافظ مگروی لائے بچانے سارے اللہ حافظ تو باقی ٹھیک ہو گیا اور ایک ہمارے سیسٹر تھی وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ دودھ جو ہے نا وہ کس حساب سے مقدم کے دیتے ہیں تو ہم ویسے دودھ دی جو ہے نا وہ شاید ایک سو تیس پہنتیس روپے چاہ لیتا ہے ہاں اتنا ہی پچھ پنجا سو روپے کے حساب سے من ایک من ہوتا ہے تو اگر ہم گھروں میں دیتے ہیں تو وہ ایک سو پچاس روپے کلو کے حساب سے مطلب کر جاتا ہے ایک سو ساٹ ہے چاہ ساٹیس ایک سو ساٹھ ہے چاہ سب چاہ سکgger تو یہب ہلے بھائی ہیں جنا پچھ پہنچ یا موانک تیس چالیس مطلب کے مطلب کے جاتے ہیں مطلب ہے ایساسہہہہ ہتا ہاں ہمچ نمیہ acontece تو ہم بھی بہتر ادن احساب کی54 نہیں ہی کیا کیونکہ ہم چاہتے ہوں کہ تعالی سکر بینچ سے لے ہر تو اسی میں ساگگو سا flashing روپے بینٹ دست جائیں گے نے کر دیا بس کر دیا باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ دیکھا جائے گا تو اسی لوگ کا یہیں پر انڈ کرنے لگیں زندگی رہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ اللہ نکبان اللہ حافظ اللہ نکبان